السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید خیریت سے ہوں گے ویلکم ٹو رانی کی دنیا آج ہم لوگ جا رہے ہیں کامران چرنگی گائے منڈی وہاں بکرا منڈی بھی ہے گائے بھی ہیں وہاں پہ گائے اور بکرے دونوں ہوتے ہیں میں کافی عرصے بعد ماں جا رہی ہوں تو میں نے سوچا کہ آپ سب کو بھی وہاں کا وزر کرا دوں اور آپ سب کو بھی وہاں کے ریٹ دے دوں کہ وہاں پہ گائے اور بکروں کے کیا ریٹ ہیں اور مجھے بھی نہیں معلوم کیونکہ میں کافی عرصہ پہلے گئی تھی اور وہاں سے ہم اکثر گائے یا بکرا وہاں سے لیتے تھے تو میں اب کافی عرصے بعد جا رہی ہوں وہاں پہ تو میں سوچا کہ آپ سب کو بھی وہاں کا وزر کرا ہوں اور ابھی ہم راستے میں ہی ہیں اور ابھی ہم جا رہے ہیں پھر میں پہنچ کے آپ کو سب دکھاتی ہوں کہ کس طرح کی وہاں پہ گائے ہیں کس طرح کی ریٹ وہاں پہ چل رہے ہیں اور بکروں کے بھی کیا ریٹ ہیں تو ابھی ہم راستے میں ہی ہیں اور پہنچنے والے ہیں پھر میں آپ سب کو دکھاتی ہوں اب ہم پہنچ چکے ہیں گائے منڈی میں اور یہاں میرے حضبن بھی دیکھ رہے ہیں اور میں بھی دیکھ رہی ہوں اور میں ویڈیو بنا رہی ہوں اور یہاں پہ لائٹ کا بھی تھوڑا ایشو مجھے لگ رہا تھا کیونکہ لائٹ بڑی کم آ رہی تھی یہاں پہ اور گائے وغیرہ تھی کے لیے نظر نہیں آ رہی تھی لیکن مجھے آپ سب سے یہ بات شیئر بھی کرنی تھی کہ میں یہاں پہ گئی تھی اور یہاں کے ریٹ میں نے لیے تھے اور یہاں پہ پوچھ رہتے ہیں ہم لوگ اور وہ بھی ایسے ہی مطبق کر رہے تھے جیسے کہ بھئی ایت کے قریب قریب ہم بیچیں گے یوں فیل ہو رہا تھا اور جب ریٹ لیے تو چھوٹی چھوٹی جو بچیا ہے اس کے ریٹ بھی ایک لاکھ سے اوپر ہی تھے 135, 40, 130, 50 اس طرح مطلب ایک پچاس تو اس طرح کے ریٹ تھے یہاں پہ نا تو یہاں پہ کافی بڑی منڈی پہلے لگا کرتی تھی لیکن اب یہاں پہ کافی مطلب کم ہو گیا ہے یہاں پہ بڑا بن گیا ہے یہاں پہ بیلڈنگز بڑا بن چکی ہیں وہاں پہ تو یہ منڈی کافی چھوٹی ہو گئی ہے تو میں تو بلکل مجھے نیا لگا میں نے کہا یہ تو وہی لگ نہیں رہی جہاں پہلے میں آیا کرتی تھی تو بلکل چینج ہو گیا یہاں کا پورا انوارمنٹ پہلے یہاں بڑا سناٹا ہوا کرتے تھا لیکن اب ماشاءاللہ یہ جگہ ہی بڑی رونک والی ہو چکی ہے کافی اچھے اچھے یہاں پہ شاپس بھی میں دیکھیں برینڈڈ شاپس اور پھر ہم لوگ یہاں پہ بس دیکھ رہے تھے یہ دیکھیں گا یہ جو گائے سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے اس کی ریٹ بیر انہیں 135 تک بتایا تھے اور جو ہم لوگ دیکھ رہے تھے اور یہ جو بچیاں جو کھڑی ہوئی ہیں یہ ریٹ بیروں نے میرے خیال میں 125 تک بتایا تھے براؤن والی کے جو براؤن سامنے نظر آ رہی ہے اور یہاں پہ بھی میرے حسن ان سے کافی دیا تب بات بات کر رہے تھے کہ بھائی آپ لوگ کے دیکھ ریٹ بہت ہائی ہیں بہت زیادہ ریٹ بتا رہے ہیں اتنے ریٹ تو کہیں بھی نہیں ہیں کیونکہ ابھی میں نے دیکھا میں گئے تو نہیں ہے لیکن جہاں سے زیادہ لوگ لا رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں وہاں کے ریٹ میں نے یہی سنا ہے کہ بہت ریزنبل پرائز میں وہاں پہ گائے بکرے ہر چیز مل رہی ہے وہاں پہ بچیاں گائے تو یہاں کے ریٹ تو ہمیں خود بھی حران ہوگی کیونکہ جب پہلے میں یہاں سے للیا کرتی تھی گائے ہم بکرے بھی لائیں یہاں سے ہم گائے بھی لیئیں تو میں بہت ہی صحیح ریٹ پہ مل جاتے تھے بہت ہر گائے کے ریٹ ہمیں بہت زیادہ یہاں پہ لگے اور بکروں کے ریٹ مناسب تھے یہاں پہ اور میں آپ کو یہ سجیشن دوں گی کہ آپ بکرہ یہاں سے لے سکتے ہیں کامران چورنگی گائے منڈی سے لیکن گائے نہیں لے سکتے آپ کیونکہ یہاں پہ گائے کے ریٹ بہت زیادہ ہیں اور یہاں بکرے بھی کافی زیادہ ہیں بہت اچھے چیز تگڑے بکرے کھڑے تھے کافی ہیلڈی تھے اور اچھے ویٹ والے بکرے تھے اور جن کے ریٹ بھی مناسب تھے میں آپ سب کو دکھاتی ہوں بکرے پھر آپ کو ریٹ بھی بتاتی ہوں اب آپ سب یہ گائے دیکھ لیں اور یہ جو گائے تھیں یہ دو دانت کی ہی گائے تھیں ان کے پاس زیادہ در دو دانت کی ہی گائے انہوں نے دکھا بھی رہتے کہ بھئی یہ دو دانت کی گائے ہیں اور اس طرح ہیں لیکن ریٹ پہ یہ کوئی کمپرومائس نہیں کر رہے تھے تو ایک گائے ہم لوگوں نے یہی بحث میرے ہزبن کر رہے تھے کہ بھئی آپ دو دو بلکل ریٹ میں کم کرنے کو مطلب کوئی موڑ ہی نہیں آپ لوگوں کا تو ایک گائے نے انہوں نے بتائی 140 کی تو بڑی مشکلت ہے کہ ہم پانچ سے چھوڑ دیں گے آپ کو 135 تک دے دیں گے آپ کو تو لیکن یہ کہ پھر وہ میرے ہزبن نے کافی مطلب منزر کا بھئی کیا ارادہ نہیں کہ آپ سب کا بیچنے کا جو اتنے زیادہ آپ سب نے ریٹ لگا دی ہیں یہاں پہ تو بہرحال اتنے دیر یہ بحث ان کی ہوتی رہی تو مطلب ہمیں سمجھ نہیں آیا پھر ہم لوگ یہاں سے پھر بات وات کر کے پھر ہم لوگ بکرے جہاں بکرے کی منڈی تھی اس سرٹ پہ چلے گئے تو اس سرٹ پہ ہم جب گئے ہیں تو پھر وہاں پہ بکرے وغیرہ یہاں ویسے کافی تعداد میں بکرے تھے پر اچھے اچھے بکرے کھڑے ہوئے تھے یہاں پہ اور سکتے ہیں زارہ وزٹ تو کوئی بھی کہیں بھی کرنے لوگ جاتے لیکن یہ کہ ریٹ ان کے بہت آئی ہیں اور آپ سب کو بھی بہت لگیں گے یہاں کے ریٹ تو یہ جو بکرے کھڑے ہوئے ہیں ان کی ریٹ مناسب تھے اور جو بکروں کی ریٹ یہاں پہ ہیں وہ تقریبا آپ کو یہاں پہ تھرٹی سے لے کر تھرٹی فائیو فورٹی تک کا بکرہ بہت اچھا مل جائے گا پچیس تک کا کوئی بکرہ نہیں تھا پچیس ہزار تک کا پچیس ہزار سے اوپر ہی تھے تھرٹی سے لے کر فورٹی تک کی رینج میں آپ کو یہاں پہ اچھا تگڑا بکرہ مل جائے گا اور میں آپ کو ایک اور بکرہ بھی دکھاتی ہوں اس کے ریٹ تھے تقریبا تھرٹی فائیو تک اور بہت اچھا بکرہ تھا وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں بھی اور یہ جو بکرے ہیں بہت پیارے پیارے بکرے تھے بکرے تو مجھے بہت پسند آیا یہاں پہ بکرے مجھے بہت اچھے لگے ہیں یہاں پہ لیکن اے کہ میرے بچے یا ہم لوگ یہی چاہ رہے تھے ہم گائے لے لیں تو یہ جو بکرہ یہ تھرٹی فائیو تک مل رہا تھا بہت اچھا بکرہ تھا تو یہ ریٹ مجھے مناسب لگے اس کے تو لیکن یہ کہ یہ تھرٹی تک ہونا چاہیے ہی دیر ہوگی ہم لوگ بحث مباسہ کرنے کے بعد بز واپس اپنے گھر کی تر جا رہے ہیں پھر ہم نے کہا ہائیوے پہ بھی ایک راؤنڈ لیں گے وہاں بھی دیکھیں گے تو وہاں کپ ہی میں آپ کو وزیٹ کراؤں گی اوکی اللہ حافظ میں اپنے ویڈیو کا یہی پہ انٹ کر رہی ہوں آپ سب اپنا خیار رکھیں گے اوکی اللہ حافظ